اللہ 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 علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحللو خدتا من لسانی افقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف العامین ذالک الكتاب والا غیبہ فی خدا للمتقین الذین ایومنونا بالغیب تلوات حاضرنا مجلس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تر تعریف و توصیف اس پر ودگر عالم کے لیے اس ذات واجب کے لیے اس ذات مطلق کے لیے اس آخر مولا کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شہ کی جان ہے جس نے کائنات میں سب سے بڑی نعمت بنائی ہے آل محمد اور اس کا احسان اس کا کرم اس کا رحم کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہلِ بائیت کی مبادت اور محبت کو رکھا سلوازیج محمد وعالم وہ پروردگار عالم وہ رحمان ورقیم وہ خادر مطال وہ دنیا کا بنانے والا کہ اس کا کرم خاص یہ ہے کہ اس نے ہمارے دل کو نورانیت بخشی ہے اور ایک ایسے نور کو ہمارے دلوں میں اتارا ہے کہ جو نورِ اہلِ بائیت ہے عزیزِ من خدا کی قسم زمانے میں کروڑ و مسلمان ہیں دنیا میں کروڑ و مسلمات ہیں کائنات میں لیکن کوئی پرشی آزا تک نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا کیونکہ ان کے دلوں میں وہ نور پیوست نہیں کیا گیا جو نور ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے اور یہ نور ہمیں نور کی محفل میں بیٹھنے کے قابل بناتا ہے اور آپ نے ہر ذاکرین ہر عالم کی زبان سے یہ سنا ہوگا کہ اہلِ بیت علیہ السلام اس پر شعظہ پر آتے ہیں کیا یہ صرف روایت ہے یا صرف حدیث ہے یا صرف ایک منگلت کہانی ہے نہیں عزیزِ من کیونکہ بہت سے عالموں نے زیارت کی ہے شہزادی پاتمہ زہرہ کی بہت سے عالموں نے زیارت کی ہے امامِ سیدِ سجاد کی اسی نور کے محفل اور انجمن میں اور یہ نور کی محفل اور انجمن یہاں بیتے ہوئے ہمیں جنت کا نظارہ کرا تھی ہے لیکن کب جب ہمارے دلوں میں مار پت ہو کب جب ہم قلود کے ساتھ پر شعظہ پر آئے کب جب ہم ریاکاری کو اپنے آپ سے درگزر کر دے اپنے آپ سے دور کر دے عزیزِ من یاد رکھیں ایک ذرہ برابر بھی نیکی اگر کوئی کرتا ہے اس پر شعظہ کے لیے امامِ حسین علیہ السلام اس کا احسان نہیں رکھتے یہ جو سلوات پڑا کریں نا آپ تو تھوڑا ٹھیک سے پڑھ لیا کریں کیونکہ خدا کی قسم بیش قیمتی عبادت کا نام سلوات ہے بیش قیمتی یہ آپ کے فائدے کی بات فور یور پروفیٹ کیونکہ جب آپ کوئی پروفیٹ دیکھیں گے کوئی فائدہ دیکھیں گے جب آپ کو اس کا خوش پتا چلے گا کہ سلوات کے بہت سے روایت ملتے ہیں ایک روایت آپ کو چھوٹی تھی بتا دو رسول کا زمانہ تھا ایک عورت رسول کی بارگاہ میں آئی یا رسول خدا میرا بیٹا دونوں آنکھوں سے بلائنڈ ہے اندھا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا کوئی دعا بتا دی دیئے تاکہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے رسول نے فرمایا تو ہم پر اور آل محمد پر سلوات بھیجنا شروع کر پروفیٹ دگار عالم تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے گا تاریخ کے جملے ہیں اثر تھا رسول کی زبان کا عورت کا دل منقلب ہوا گھر تک چلتی جاتی تھی سلوات پرتی جاتی تھی گھر تک چلتی جاتی تھی سلوات پرتی جاتی تھی ابھی گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے وہ بے نوراں کو والا بچہ نورانیاں کو والا بچہ ہو گیا ہے سلوات بھیجے بھان اور یقیناً بہت سے روالت میں سے اشتر رسولِ خدا کی بارگاہ میں توصل کر رہا تھا قرض کے لئے قرض دار تھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرضہ لے کے پریشان ہو جاتے نہیں ہوتا ہو پاتا ہے اور پروردگار عالم کسی کو کسی کا قرض دار نہ بنائے اللہ تمہارا آنا قبول فرمائے اللہ تمہاری دعاوں کو قبول فرمائے عزیز من یہ بیش کی امتی ایک ایسی جگہ پر کی عزا جہاں گرور کو باہر چھوڑ کر آنے کا حکم ہے جہاں تقبر کو باہر چھوڑ کر آنے کا حکم ہے اب یہاں ایک جملہ آپ کے سماس کے حوالے دیکھو میرا مجمع کیا سنتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ یہاں انجینئر ہو داکٹر ہو وکیل ہو اچھا ہو برا ہو برا ہو جوان ہو غریب ہو امیر ہو دولت مند ہو کہاں بیٹھتا ہے پرش عزا پر بیٹھتا ہے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی کرنہ ہائر کر کے دو میں بہاں مجلس سنوں گا کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی جگہ بیٹھاؤ نہیں پرش عزا ہے حسین ہر ایک سے لیے اٹھ جوتا ہے کیونکہ حسین فرماتا ہے آنے والے آتے جا لیکن جاتے ہو ربن کے جا سلوات دے جے محمد والے محمد کارجدار بندہ رو رکھا ہے مسجد نظری میں جا کر اللہ میرا قرضہ دا کر دی روتے روتے آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے کہا آپ کے رسولِ قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اس کے خواب میں آپ فرماتے ہیں کہ تُو تہران کا ایک شک ہے اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس کے کہنا کہ میرا قرضہ آدھا کر جب وہ تُس سے پوچھے کہ کیا تُو میرے پاس رکھ کے گیا تھا جو میں تیرا قرضہ آدھا کروں کیونکہ وہ ہماری راہ میں لوگوں کو گرمی کے اعتبار سے کپڑے باتتا ہے سردی کے اعتبار سے اور بہت سواب ہے سیت امام جا کر سادق اصولِ قافی میں ارشاد کرماتے ہیں کہ کوئی بندہِ خدا اگر کسی غریب کو سردی یا گرمی کے اعتبار کا کپڑا دے گا خدا بندِ مطعال اسے محشر میں اس کی جزا دے گا ابن تستا ہو یا مہنگا یہ نہیں بتایا گیا اب اگر کوئی یہ کہے کہ لے میرے پاس تو پانچ ہزار والا کپڑا ہوگا تو میرا راہِ خدا میں دوں گی تو دس نوٹ میچر کہ آپ کا کتنا اماؤنٹ اپنے راہِ خدا میں کیا ہے قوانٹیٹی نہیں خدا کوئلیٹی دیکھتا ہے آپ کتنا کر رہے ہیں اللہ یہ نہیں دیکھتا کیسے کر رہے ہیں خدا یہ دیکھتا ہے آپ کا خلوب دیکھا جائے گا آپ کا اخلاف دیکھا جائے گا آپ نے کتنا راہِ خدا میں دیا آپ نے کتنا اماؤنٹ حسین علیہ السلام کیلئے خرش کیا یہ میٹر نہیں کرتا عزیز امن جب تک آپ مولا کی راہ میں خلوط نیت سے ایون ایک گلاس شربت بھی ایون ایک گلاس شربت بہت زیادہ بھگ نہیں نہیں چاہتا ہے مولا حسین کہ تم دیکھ اتارو نہیں چاہتا ہے مولا کہ تم اچھا دو نہیں شربت پلاؤ خلوط سے پلاؤ محبت سے پلاؤ کیونکہ اماؤنٹ ان کو پیاسا شہید کیا گیا تھا جتنا آپ خلوط رکھیں گی جتنا آپ اخلاص رکھیں گی خدا کی قسم زمانہ اتنا جھکے گا مدلیلہ کی برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تلوہ دیجے محمد یا علی یا علی یا علی جیو جیو سلامت رہو شادو آباد رہو یا علی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو محمد 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 سلامت رہو کہا یا رسول اللہ اگر وہ نہ دیا میرا پرزہ میرا پانچ سو درہم کا پرزہ ہے اگر اس نے نہیں آگا کیا تو میں کیا اس کو بتاؤں کیا اس کو بولو کہ وہ مجھے دے آپ نے فرمایا اس سے کہنا کہ کل تو سلوات کی تسبیح آل محمد کو پیش کرنا بھول گیا وہ خود بخود سمجھ جائے گا کچھ بات ہے یہ پانچہ اس کے پاس اور جا کے کہا کہ بھئی میں فرزدار ہوں پانچ سو درہم کا فرزہ ہی مجھے دے دو اس نے کہا کیوں دے دوں کیا تم میرے پاس رکھتے گئے تھے کہا اگر نہیں دو گے تو رسول تم سے ناراض ہوں گے کہا رسول کیوں ناراض ہوں گے کیا تمہارے خواب میں رسول آئے تھے کہا میرے خواب میں آئے تھے وہ بندہ خدا حیران ہو گیا ایک عامتی شکل صورت والا انسان ایک عامیس آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے خواب میں نولہ رسول خدا آئے تھے کہا میرے خواب میں آئے تھے فرمایا تھا کل تو جو روز سلوات کی تسبیح آل محمد کو پیش کرتا تھا کل تو بھول گیا بس اس نے سر تجدے میں رکھا اور رکھ کے کہا واہر پروردگار یقیناً تو ہر اس آیت کا بھرم رکھتا ہے جو قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے تم ایام المسکالا درکن خیر یرا ایک رائے پر آگر بھی اگر نیکی کر رہا ہے تو خدا کی بائد ہم پیچ رہا ہے اور سلوات تو بیش قیمتی عبادت ہے زمانے کی عبادت اس طرف محمد سوال محمد پر درود بھیجنا ایک طرف سلوات دیجے محمد یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی عزیزمان عزیزمان اچھا تبرکن ایک آپ کے لئے حدیتن میں ایک عمل بھی بتاتی چلوں تاکہ میری مجلس افتدام تک پہنچ جائے بکوز کی مجلس کا معنی کیا ہے مجلس کا مقصد کیا ہوتا ہے کچھ لے کر جاؤ چا لے کر جاؤ تین روپیز والا تبرک نہیں وہ تبرک جو آپ کے کام آ سکے وہ تبرک جو آپ کی زندگی کو بدل سکے وہ تبرک جو آپ کی لائف کو چینج کر سکے یوں نو عزیزمان کہ جب انسان حقیقتن چینج ہونا چاہتا ہے نا حقیقتن تو یہ پرشیاضہ اسے چینج کر دیتی ہے تبدیل کر دیتی ہے اور دعا ہی کر کے یہ آیا کرو کہ پروردگار اگر کوئی میری خطا میری لگزشے میری گناہ اس طرح کے ہیں جس سے میں آل محمد سے دور ہوتی جا رہی ہوں تو وہ لگزشے وہ گناہ چاہے وہ میری آنکھ کا ہو چاہے وہ میرے خات کا ہو چاہے وہ میری زبان کا ہو ایوری پارٹ آف بوڈی کا ہو میرے پروردگار تو مجھے گخش دے میری لگزشے تو مانک کرنا لیکن کیسے تو پردبار ہے جو شمع صغیر کا ایک جملہ کہ اللہ تو ایسا پردبار ہے کہ سعزادوں میں مجلدی نہیں کرتا اور تو ایسا محمد کرنے والا ہے کہ تو شکر کرنے والوں کی شکر کو بھی اکسپ کرتا ہے اور اس کی جانب دیکھتا ہے عزیز امان امان زمانہ عجل اللہ تعالی فرجو شریف اللہ آپ کی لائف میں اگر آپ کی انشاہتیں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ جیلی جیلی ایفری دی آپ کو ایک سلوات کی تذبیح اس میں پانچٹی نہیں لکھی ہے کہ کتنی پڑھنی ہیں سلوات پانچسو پر تکتے ہیں آپ ایک پر تکتے ہیں چودہ پر تکتے ہیں ایکیس مرتبہ پانچ مرتبہ جیسے خودہ نے آپ کو توفیق دی یا آپ کی مرضی جیسے آپ چاہتے ہیں آپ صرف گروت پڑھیں گے یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے اور یہ حضیعہ امام زمانہ امام وقت کو حضیعہ کرنا ہے اور عزیز من خدا کی قسم ایک عالم ربانی کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی جگہ مجلس میں یہ عمل پڑھا تھا انہوں نے پانچسو تذبیق بتایا تھا کتنے پانچسو تذبیق یعنی پانچ تذبیق تو کہا کہ جب کافی سال کے بعد واپت مان گئے تو جو لوگ بیٹے کے لیے رسک چلیے گھر کے لیے سب چیز کے لیے پریشان تھے سب نے آنکھے مصافحہ لیا اور کہا عالم دین ہم تب کی دعا قبول ہو گئی عزیز من اللہ کسی کی زبان سے کہتے دعا کو قبول پرماتا ہے اور پرودگار عالم خب فرماتا ہے کہ میں اس دعا کو رد نہیں کرتا جس میں تلوات کا سہارہ ہو تلوات دے جے محمد کیا عزیز من جب ہم پر شعبہ پر آتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں بہت سے ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہمیں مجبوراً جیسے پر ایگزامپل کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہمیں مجبوراً اسے جواب دینا پڑا ٹھیک ہے اخلاف کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ جواب دیں لیکن گستہ ہائپر جب انسان ہائپر ہوتا ہے تو بول دیتا ہے عزیز من جب انسان یہ کہہ کہ میں فلا جگہ گئی تھی اور میں وہاں بیٹھی میرے دوست تھوڑے سی پائشہ لینگوش پہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ مل کر اس میں وہاں وحف کرنے لگی پر ایگزامپل اگر کوئی کچھ پیش بک پر غلط دیکھ رہا ہے میں بھی اس میں دیکھنے لگ جاؤں تو یہ تمہاری خطہ ہے ناکی دکھانے والے کی یہ تمہاری خطہ ہے اس کی میں تمہیں مثال پیش کروں گی اور اس کے بعد میں ربط مسائج سے انتلق ہو جاؤں گی آپ نے جناب حضقیل کا نام سنائے کون ہیں جناب حضقیل کون ہیں نبی تو نہیں ہے کہ نبی ہیں کلو دیجے محمد وال محمد پر ویسے موسیٰ کے ساتھ حارم سلیمان کے ساتھ آسیب بن برخیہ ویسے موسیٰ کے ساتھ جناب حضقیل کا بھی تذکرہ ہے اس کی موسیٰ کے زمانے کا مومن بندہ صالح بندہ پرزار بندہ اچھا بندہ نیک بندہ خیر کرنے والا بندہ میں یہ جملے یہ واقعہ اس لیے پہنا چاہتی ہوں تاکہ میری چھوٹی بہنیں جو میری بیٹیاں ہیں یہ سمجھ لے کہ دنیا کے پورا شعب ماحول میں اگر ہم اپنی حرمت اپنی عزت اپنے آپ سو سنبھال نا چاہے تو کیسے سنبھال سکتے ہیں کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے اچھا بھئی تم کو اللہ نے پانچ ایسے سینس دیئے اللہ نے دو شریعت بتائی ہے ایک شریعت جو زہری طور پر ہے اور ایک شریعت شریعت باطن شریعت باطن کیا ہے شریعت باطن کیا ہے ہماری آقل شریعت باطن ہماری آقل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا انا اس کا بنانے والا کوئی ہے یہ زمین کسی نے بنائی ہے یہ آسمان کسی نے بنایا ہے یہ نبیوں کو سلسلہ رکھا ہے کسی نے یہ قرآن کسی نے بھیجا ہے یہ کتاب کسی نے بھجا ہے یہ ایمان کسی نے بنائے ہے تو عزیز پرودگار عالم نے بسانے والے کو پردر خیبت میں رکھا ہے اور آج کوئی انسان اگر یہ کہ میں پلا کی سنگت میں بگڑ گیا impossible possible ہی نہیں آپ کے ہاتھ اگر کھانا کھانے بیٹھے چھوٹی بیٹھیوں کو بتاؤں گرم گرم کھانا اممہ ڈال کر دے آپ کو آپ کھانے لگیں گے نہیں چھوٹ کے دیکھیں گے تو ہاتھ بتائے گا گرم ہے اگر ماں نے باسی کھانا دے دیا تو اوہ ممہ اس میں سمیل آئی خراب بھانا ہے کھانے میں اگر نمک کم ہو گیا تو زبان بتائے گی اممہ کھانا کیسے کچھا یا نمک کم ہے تو عزیز من جب انسان کے اندر جو سنس ہے وہ سب کچھ بتاتا ہے خراب ہے تو احساس ہوتا ہے دو بھی چیز دیکھنا چاہے سننا چاہے محسوس کرنا چاہے سب کچھ بتا چلتا ہے اللہ نے تمام چیزوں کو ہمارے ہی اندر رکھا تو جو سب سے بڑی نیامت ہے ہماری عقل کیا وہ یہ نہیں کہتی کہ اگر تمہارا دوست خراب ہے تو اسے اچھا کرو اس کے ساتھ برا مت بنو بھائی بہت سے ہمارے پاس قرآن سے حدیث سے بہت سے فگر ہمارے سامنے موجود ہے کون کون سے ایک ہے رسول کے سات رنس یہ بھی رسول والی نہ نہیں سمجھے رسول کے ساتھ رہ کر بھی رسول پر امان نہ لائی اور ایک قرآن کے ساتھ رہ کر بھی اچھی کہ لائی تو عزیز من جو انسان کی شیال کی پر ہوتا ہے کہ وہ ساتھ رہ کر بھی مجھے نام لینے کی ضرور پرتی ہے کہ سمجھ گئے بھائی سمجھ گئے تو ایک بھائی بھائی دو جناب حجل کی وائپ کان تھی سران کی وائپ کی بال بنانے والی ہی ڈرس ان کی کنگی کرتی تھی نام تھا سوانہ ماشتہ تاریخ کے جملے ہیں میں بہت جلدی سے چلوں کیونکہ میں وقت کی پابندی بہت رکھتی ہوں مجھے نئی پسند کہ مجلس زہنت بن جائے اتنی ہی مجلس ہونی چاہیے کہ لوگ لطف اٹھالے اور گریہ کر کے اپنے گھر کو چلے جائیں سوانہ ماشتہ جو تھی وہ سرعون کی بیٹھی اور سرعون کی وائک کی جناد آسیا کی کنگی کرتی تھی لیکن ایک مرتبہ زنے سرعون کی کنگی نہ کر کے وہ دختر سرعون کی کنگی کرنے بیٹھی اچانت میں ان کے ہاتھ سے کنگا زمین پہ گرا جیسے ہی گرا ماشتہ نے کنگا اٹھایا یہ کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پھر آون کی بیٹھی دھی وہ دمہ رضبہ ہوئی کہ تم نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کم کا کلمہ ہے یہ میرے بابا کا کلمہ ہے میرا بابا تو تمہارا رب ہے ماشتہ نے کہا میرا رب موسی کا رب ہے میرا رب وہ ہے جو تمام کائنات بنانے والا ہے میرا رب وہ ہے جو نظر نقی آتا میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے میرا رب وہ ہے جو ہر شہ پر قادر ہے اچھا دور کی اپنے باپ کے پاس آئے بابا یہ جو ہسکیل کی وائس ہے نا ماشتہ یہ بہت خراب ہے بابا یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتی ہے اچھا اس پر ایمان نہیں رکھتی نہیں یہ تو کسی اور رب کو مانتی ہے آپ کو خدا نہیں مانتی ہے ایک مرتبہ فرآن کو جلال آیا کہ آگ شولہ بھرکایا گیا کہ ان کے پانچ بچے ہیں اچھا بچے کیسے تھے بیچاری کی تھائٹین سے لے تیرہ سال کی عمر سے لے دودھ مہا بچہ تک پانچ بچے تھے تاکہ ان کے سامنے پہلے ان کے چار بچے کو جلاؤ جیاب ماشتہ نے کہا ہم دو پناو رب کے لیے سمجد تحسی ہے کہ کوئی مر جائے تو اسے تکن کیا جائے میرے بچوں کی ہجدیاں اور میری ہجدیاں جو آگ میں سے بچے اسے تکن کر دینا اس نے چلایا نہیں کہ کہا گیا موسیٰ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا میں تو تیرے رب کی تربداری کر رئیزی دیکھ یہ مجھے مار رہا نہیں کھلایا عزیز من آج کا انسان ہوتا تو چیز چیز کہتا اے موسیٰ میں تیرے لئے کر رہا تھا تو مجھے بتانے بھی نہیں آیا بروردگار تُو نے مجھے نہیں بتایا عزیز من یہ علمان کی دلیل ہے اگر سخت مشکل بھی آئے تو اللہ والا بندہ سبر شکر سکھی بات آئی نا تو ماں تو ماں ہوتی طلب گئی اللہ میرا چھوٹا سا بچہ اللہ ہمیں زبان دی معصوم بچے نے کہا اے میرے ماں اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے ظالم کے ساتھ رہنے سے بہتر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے رخ تک ہو جاؤ اما کود جاؤ آگ میں عزیز من وہ آگ میں کود گئی اور اللہ نے معاشطہ کی منزلت کو ایسا بڑھایا کہ جب شب مراج رسول خدا جبرائیل کے ساتھ دنس کی سیر کر رہے تھے نہ گہا ایک چمکدار خجرے سے بڑی تیز خوشبو آنے لگی رسول نے پوچھا اے جبرائیل یہ ایسی خوشبو ہے فرمایا یہ موسیٰ کے زمانے میں جو ہسکیل کی وائد تھی جسے پھر آون نے جلو کے مار دیا تھا اس کے بچوں کے ساتھ خدا بند مطاع نے ایسا جس مطاع فرمایا جو رو سے نمشر تک نمستہ رہے سلوات بھیج اور پروردگار عالم نے ان کے لئے ایک اور جزہ رکھ ہے کہ دوئیا میں رہنتے ہوئے اگر ہم دین اسلام پر رہیں گے اپنے ایمان کو ثابت پدن رکھیں گے تقییہ تقویہ رکھیں گے گناہ ہوتے لغز سو سے بچیں گے تو خدا اچھا جزہ دیتا ہے ماشتہ کو پروردگار عالم امام زمان شریف کے لشکر میں تین سو تیرہ وزٹ میں سے ایک یہ بھی ہیں اللہ اکبر جب انسان کچھ آل محمد کے لئے یا پروردگار عالم کے لئے کرتا ہے تو خدا اس کی کسی بھی نیکی کو رائضہ نہیں جانے دیتا اسی طرح میرا مولا حسین ہے کوئی بھی پرشیاض پر آئے کیسا بھی آئے گناہ گار ہو خطاکار ہو بے قط ہو مظلوم ہو امیر ہو غریب ہو سب کو میرا مولا دیکھ رہا ہے اچھا ایک ایک پل کی نظر رکھتا ہے مولا ایک ایک پل کوئی یہ نہ سوچے کہ میں پرشیاض پر آخر کسی کی برائی کر چلی جاؤں گی تو حسین کی نظر کی ضد میں نہیں رہوں گی ہرگز نہیں یہ پرشیاض پر آئیں تو اس طرح آئیں کہ جیسے ہرش شب آشور مولا کی بارگاہ میں آ گیا تھا عزیز من میں مسائد کی طرف کیا آپ سن لی چیئے ایک عالم دن کہتے ہمیشہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے ایک زہی پاتا تھا اور چائے کھلی پی سا رہدا تھا باہر بیٹھ کے تو عالم کہتے میری نظر جب بھی اس پر پڑھتی تھی تو مجھے بہت جلال آتا تھا یہ ساتھ نہیں وہ عالم دن کہتے کہ میری جان بہت جل دی تھی لیکن میں کچھ کہہ نہیں پاتا تھا ہوتا کوئی کوئی انسان بہت کوئی نادیر آپ کے جیسے تھوڑی ہوتے یہ بول دیں ہر چیز نہیں بول پاتے کوئی کوئی چھوٹ سنتا رہا برا گزرتا گیا ایک دن عالم دن کہ میرے گھر میں دودھ نہیں میرے گھر میں شکر نہیں میرے گھر میں پتی نہیں میرے پاس تک کچھ ہے لیکن یہ لذت نہیں ہے جو حسین کے تبرک میں ہے تمہیں نشیب کو حسین کا تبرک شفا دیتا ہے میرے پاس تب کچھ ہے لیکن میں میرے مولا سے یہاں چائے پینے آتا ہوں عزیز من تھوڑے دن کے بعد وہ مر گیا وہ چائے پینے والا مر گیا عالم ادین نے خواب میں دیکھا کہ بڑی اچھی جگہ اچھے عالم برزق میں گھوم رہا کہ رہے باخرے تم یہاں اچھی چائے پیتے تھے نہ کلوات نہ دروز کچھ بھی نہیں کہ تم نے مجھے چائے پیتے تو دیکھا تھا لیکن حسین کی نظروں نے وہ دیکھا جو میں نے ایک مرتبہ کیا کہ کیا کیا کہ جہاں چائے بن رہی تھی ایک بار دیکھ کے نیچے چائے پتی لے کے نیچے آگ چلنا بند ہو گئی میں میرے گھر گیا میرے پیڑ کی ایک تہنی توڑی اور اس میں آگ لگائی یہ مجھے حسین نے اس کی جزا دی ہے اللہ اکبر کیسا اچھا میرا مولا کیسا میرا مولا اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے ایک ایک ذرہ ذرہ طبر باتنے والے پانی پلانے والے پرش عذا بچھانے والے مات مید دستہ مجلس رونے والے سب کو دیکھ رہا ہے نا میرا مولا حسین عزیز من آج آقا حسین کا دسوہ ہے ایک غریب کا دسوہ ایک مظلوم کا دسوہ اگر آنکھوں میں عشق آ جائے تو آوازوں کو بلند کر کر رونا کیونکہ تمہارے درمیان ایک ایسی مظلوم بہن بیٹھی ہے کہ جسے رونے کے عوض میں کبھی پتھر مارے گئے کبھی نیزہ چھدھایا گیا کبھی در مارے گئے کبھی تازیانے مارے گئے اور زین کبھی چھدھا گئے ہے بھی ان سے دسوائے مجلس کرتی ہے لیکن ہائے روزائے نہ دیکھ گرا بھائی کی عربت رونے والی طرف طرف سے کہتی تھی بھائیہ میں تیری غریب جہین اے بھائیہ تیرا جنازہ غلطان رہا میں دیکھتی رہی اللہ کسی غم نہ رولائے سوائے غم حسین کے عزادار دسوائے ہیں میرے امان کا رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا ایک جملہ سمجھ کروئیے گا بہنوں کا مجمع ہے مان کا مجمع ہے ابھی دس تاریخ کو آشور کے دن جوان بھائیوں نے کون کا ماتن کیا ہوگا کسی بھائی کو زیادہ زخم لگ جائے تو اس کی بہن سے اسے الگ رکھا جاتا ہے چونکہ بہن زیادہ زخم اپنے بھائی کا دیکھ نہیں تک تھی اگر گہرا چوت لگ گیا تو بھائی کو بہن سے الگ رکھا جاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ بہن دیکھ لے بھائی کا خون تو بہن بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے جب ہوش میں لائے جاتا ہے نا تو بہن روکے کہتی بھائی بھائی تیرا خون میں دیکھ نہیں سکتی ارے زرا تصور کرنا سند قدموں کی دوری تا زینب گھری بھی شمر کرتا تا رہا تا زینب آماز دے رہی تی اے شمر جول دے میری مانے تک کیا پیس کے پالا ہو عزرت ملللہ عزادارو رونے کا حق یہی ہے کہ آغاز یہ بلند ہو ترو سینہ پیس کے رہے کیونکہ آئندہ سال وزی تو رہے گا جو زندہ رہے گا ارے زندگی کہاں بتا کرتی ہے ہاں عزادارو ملللہ عزادارو اللہ تمہارے رونے سے خبول فرمائے عزادارو کیا سنھے پتا ہوں کہ جناب زینب کام کام کی مصیبت آئی ہے ایک مصیبت نہیں تاریخ کے جملے کہتی ہے کہ تین شخصیت کربلا کے بن میں موکے بلگری ہے تین شخصیت پہلی شخصیت جسے ہم ملہ بات ہوتے ہیں ارے جب ان کے بازو کار دیئے گئے ان کے سر پہ گرز مارا گیا آپ پر کے بل زمین پوجیرے دوسری شخصیت کان ہے زندگی رہے دوسری شخصیت ہمارا ملہ حسین ہے عزادارو کہتے تاریخ کہتی ہے کہ جب مرہ ملہ تلوار کو میاں میں رکھ چکا ارے کسی نے پتھر مارا پیرے کی بہت سار گھنی ایک شخص کہتا ہے حسین کو نعزہ مارے عزادارو کہی تین شخص رکھتا ہے اس نے میرے مولا کے نعزہ مارا میرے کی انیر لے میرے مولا کی پسلیوں کے تینہ شروع کیا عزادارو کہتے ہیں عزادارو کہتے ہیں ملہ حسین ہے عزادارو کہتے ہیں عزادارو کہتے ہیں عزادارو کہتے ہیں عزادارو کہتے ہیں ایک مارکہ بی بی کا اونٹ چلنے لگا ہاتھ کسے پسٹ بندے ہوئے پہ ایک ناشہ پہ مار پر نظر کری اب زینب سے رہا نہ گیا اوٹ کی پسٹ سے کھد پہ گرارا لاشتے قریب آسے پاسی یہ سکر سے مہینے کا پچھا چلتا ہے زینب کے آنے کے بعد زینب نے ایک مرتبہ عجیب و غریب سوال کیا ہے حسین کے بیسر لاشتے ہیں حسین کے پامال لاشتے ہیں زینب تواب کرتی جاتی اور ایک جملہ پوچھتی جاتی کیا تھی میرا حسین ہے عجرتم اللہ عجرتم اللہ سلامت رہو زندہ رہو شاد و آباد رہو اللہ تمہیں تے غم نہ رنائے سوائے غم حسین کے اللہ تمہارا رونہ زہرہ کے رنائے پسن سائے اللہ تمہارا رونہ حسین کے زخلوں کا مرہم بنائے آزادارو بیبی نے عجیب سوال پوچھا کیا تھی میرا حسین ہے جسے مری ماں نے چک کیا پیس پیس کے پہلا تھا آئے پھلک نے تجھے پیس دیا آزادارو اللہ کسی غم نہ رلائے سوائے غم حسین کے شمر میں تاقید کی تھی کربلا سے شان جب تاپلا سلونا تب سو جائے زینب نہ سو تب سو جائے زینب نہ سو اگر زینب سو گئی تو کھو آتا جائے جی اگر کھو آتا جائے جی علی کی بیٹی شان کو تختہ پلک دے گی آزادارو ہاری سنان کے ایک شخص کو بی بی زینب کی نگرانی پہ رکھا جائے آزادارو جہاں بی بی آنکھیں بن کر لے لگتی نا تو تازیہ نہ آتا بی بی سے پشت پنسہ پرے سلام لکھنا لگتا اور اگر زینب طلب جاتی آزادارو ایک مرتبہ یہ ساتھلا محفول کی قریب پہنچا شام سے قریب پہنچا جب شام سے قریب پہنچا نا علی کی بیٹی دری پھر گئی تھی کئی دن کی بھوکی پیاسی تھی لاشوں پر روچکی تھی بائی کے زخم پر تلوجے سے لبائے ہوئے تھی اکبر کی جوانی کا داد سینوں میں پڑا ستھا علی کی بیٹی کو ایک پیر نظر آیا علی کی بیٹی نے اس کو سر لگایا آزادارو سرکا لگانا تھا سائی دن کی چکی ہی بی 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 نیند کی آگوش میں تلی گئی علی کی سینے آمار دی ہاری جائے نہ بی سا گئی یہ ہے آزادارو ملللہ آزادارو ملللہ خدا کیسی غم میں مرلا ایسی وائی غموں سہین کے اب جو جملہ میں آپ کے سامنے بیار کرنے چاہتی ہونا آزادارو اگر سینے میں دوست کا تکلہ ہے لارو ززادہ بھی چوت مرتبہ آریز میں ایک بیل پہ اکھایا غریب آجی سے دورا علی کی پیٹی کے سر پہ مار دیا آزادارو خون کا دوارا جھیت گھرا جائے نہ بھی آزادارو اگر بہت رو شکے خدا تمہارا رونا خبول فرمائے ابن شبید سے امام رضا نے یہی جملہ کہا تھا نا جب اس نے کہا تھا مولا میں مجلس میں بیٹھ کے آپ کے جد پہ رو رہا تھا مولا نے فرمایا تو کیسے رو رہا تھا مولا میرا رومال تر ہو گیا مولا میری داری بھیگ گئی مولا نے کہا بس یہی مستعف کا حفظ ہے پھر مولا کیسے روں فرمایا ایسے رویا کر جیسے کسی بیوہ ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور وہ اس کی مہیہ پر بین کر کے روتی ہو آزادارو حسین کے غم میں رونے والوں بس میں ایک جملہ رکھتے مصائب ملے رہی میں نے یہ مصائب بہت نہیں پڑے کیوں نہیں پڑے آزادارو کیونکہ اس کی تصدیق باقی تھی اور اب مجھے تصدیق ہو گئی ہے اسی لئے میں یہ مصائب آپ کے سامنے پڑ رہی ہوں خدا کی قسم بہت عجیب یہ جملہ ہے جو کہنے سے پہلے دل عرض رہا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ کوفہ جب کافلہ پہنچا تھا اس سے پہلے حسین کے سر کو لے جایا گیا تھا اے میرے اللہ تجھے اس وقت زیادہ اگر تطور کرنا پتا ہوا سر کیسے اٹھایا جاتا ہے اس نے میرے مولا کے بالے میں ہاتھ ڈالایا اور سر کو اٹھا لیا عجرہ تم اللہ عجرہ تم اللہ امام زمانہ تم سے راضی ہو کر جائے مولا تمہارے پرسے کو قبول فرمائے مولا حسین کا دشوہ ہے سینب کا پرسا دینا ہو زیادر اس نے جیسے ہی سر کو اٹھایا نہ ایک مرتبہ مولا ان نے سر کو گھوم گھوم کر دیکھنا شروع کیا جب سر کو گھوم گھوم کے دیکھنا شروع کیا اس شخص نے جس نے سر اٹھایا تھا اس نے پوچھا کیا دیکھتا ہے کا خون سے کچھ نظر نہیں آتا حسین کے سر پہ پانی ڈالو آزا گارو حسین کے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا گیا جب حسین کا سر صاف ہو گیا اب اس نے تو مرتبہ سر خسین کو دیکھا اور ملعون کہتا ہے ارے یہ سر تو شمرنے دے ترتیب کاتا ہے عزرح اللہ عزرح اللہ آگے کا جملہ میرے بچ کی بات نہیں پڑنا لیکن آجہ دارہ دعا کرو اللہ مجھے حمد دے دے یہ جملہ میں آج کی ساملے پیش کر سکوں ایک مرتبہ اس نے کہا ارے حسین کے سر کو شمر نے کہتے کاتا صحیح سے سمرہ زیادہ لطک رہا ہے صحیح سے صحیح دو ترطیب ہے ایک مرتبہ کہا کینچی لے کر آؤ ارے حسین کے گلے کے چمرے کو خسین کے گلے کے چمرے کو کٹنا شروع کیا ایک ہلی کے چہنے والے گھلے کو اس نے سرے سینہ پید لیا ارے حسین کے سر دے پاتے میں گھلے اگر دارے اس نے چملہ زیادہ اس نے اپنے رمال میں اسے ان کے گلے کے چملے کو لے لیا اور اپنے گھر میں کپ نہ کر دیا آج بھی مامنین جب کو پا جاتے ہیں تیرا سلے حسین اپنے مالا کے سر کے میں چاہ لیا کر دے پروردگارہ انڈونے والی آنکھوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم نہ دے اللہ ہمارے امام کا ظہور فرما اللہ محمد والے محمد کے سختہ تصدق سے ہم سختانہ قبول فرما بانی مجلس کی دعاوں کو قبول فرما اللہ تو ہمارے اندر حسین کی عزاداری کرنے کا خلوط سیدہ کر دے اللہ ہم سب کو ریاقاری سے دور فرما اللہ تو ہماری توفقات میں اضافہ فرما پروردگارہ ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیق کر حج و عمرہ سے مشرق فرما ذکر اہل بیعت میں ذرہ برابر بھی جو بھی مدد کرتا اللہ اس سب کی مشکلوں کو آسان فرما تقبر منا انہ کان تسنو ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما